ولیاں دی نسبت کیوں ضروری ہے؟ تو میں انشاءاللہ اے دیتے ہی گفتگو ارز کرنگا کہ ولیاں دی نسبت کیوں ضروری ہے؟ اس سوال دا پورا جواب انشاءاللہ ساری تقریر چوہے گا میں کریم دو جوڑے ہیں دی خیرات ہے کہ کدھے تقریر سوچ کے یا یاد کر کے ممبر تے نہیں بیٹھا میں ہمیشہ ممبر تے بیٹھ کے پوچھنا دو سو بھائی کی سننا ہے؟ جو سائن اتا فرما دیتے نے پھر سنا دینا میں ہون بھی آ کے ہی پوچھا جب سو جی کی سناؤں نہ کہا جی سانواجی سناؤں میں اُدھے ہی مطابق آیت مبارکہ تلاوت کیتی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے یا ایوہاللہ دین آمانو اے ایمان والو قرآن مجید تقریباً چھاسی یا اٹھاسی مرتبہ اللہ نے قرآن مجید دیچی یا ایوہاللہ دین آمانو کہہ کے منو اور تحانم پکاریائی اللہ رب العزت نے قرآن مجید چھتے بھی یا ایوہاللہ دین آمانو فرمایا مفسرین فرما دینے کہ جدو یا ایوہاللہ دین آمانو آجائے تے تیار ہو جاؤ یا تے اللہ کسی نیکی دا حکم فرما ما لگائے تے یا اللہ کسی برائی تمنہ فرما ما لگائے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جدو قرآن مجید دیتلاوت فرما دینے تو جس مقام تے یا ایوہاللہ دین آمانو آجائے اتھ رو رو کے تے پکار کے ارد کر دینے لبائک اللہم لبائک میرے مالک میں حاضرہ تمہیں پکارے میں حاضرہ یا ایوہاللہ دین آمانو اے ایمان والو قرآن مجید چھتے اللہ کریم نے دیگر قومانو جو دو پکارے آنا تے اللہ کریم نے حرف ندان فرمایا یا بنی اسرائیل اسرائیل حضرت یقوب علیہ السلام دا نام اللہ فرما دے یا بنی اسرائیل او یقوب دے پترو انہا نو پکارے آتے فرما یا ایوہاللہ دین یا بنی اسرائیل او یقوب دے پترو جدو آئینا ساڑی واری اللہ فرما دے یا ایوہاللہ دین آمانو او ایمان والو کتنا حسین لقب اور اے تے دنیا تے میرے تو ہڑے واسطے لقب حشر دے میدان چوی منو تو ہنو دنیا نالو علیہ دا پکارے جاوے گا قیامت دن آواز تے ندابے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام دی امت آو تے اپنا حساب کتاب دیو حضرت نو علیہ السلام دی امت آو تے اپنا حساب دیو یا امت ابراہیم آو تے اپنا حساب دیو یا امت دعود آو اپنا حساب دیو یا امت زکریہ آو تے اپنا حساب دیو اے امت موسیٰ آو تے اپنا حساب دیو اے امت عیسیٰ آو اپنا حساب دیو پر جدو آوے گی نا ساڑی باری تے معاشر دے میدان چاہ آباد آوے گی یا اولیائی او میرے یارو آو حساب دیو تے جھانگب آلے سچی دسو جڑا ہووے یار او دین الحساب کا دے کرنے جڑا ہووے یار ادھن الحساب کا دے کر رہے ہیں دنیا تے بھی حسین لکب نہ پکاریا تے قیامت تے بھی حسین لکب نہ پکاریا جاوے گا اللہ نے انشاءت فرمائے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو عرض کی تھی یا اللہ حکمو بے اللہ فرماندہ اتق اللہ تقوی اختیار کر جاؤ متقی بن جاؤ پر حیزگار بن جاؤ گرامی قدر حضرات اللہ قرآن مجیچ بار بار فرمارے تقوی اختیار کر جاؤ تقوی اختیار کر جاؤ متقی بن جاؤ یہ تقوی کیے آسان الفاظ اچھا عرض کران جتھے رب تینو ویکھنا چاہدہ اللہ ہر ویلے جدو ویکھے نہ تو اوتھائی نظریہ میں سبحان اللہ تے جتھے رب تینو نہیں ویکھنا چاہدہ اللہ جدو بھی تیرے والکرم دی نگاہ کرے تینو رب اوتھے نہ ویکھے انہوں تقوی کہن دینے تُسا سبحان اللہ نہیں فرمائی بھائی میں نے پتہ راتے ڈیڑھ وجہ بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرندہ ہی لے الانتظار اشد من الموت انتظار موتنا لبوتا شدید ہوندہ ہے میں نے پتہ انتظار بڑا اکھا چیز ہے یہ تو ساں ساری رات انتظار فرمایا ہے میرے یہ ذاتی مصروفیات اس قدر نے سارا دن الحمدللہ پورے پاکستان جو مہمان آنے ہوں دن انہوں نے بھی ملاقات کرنی دیگر مشاغل پڑھائی متعلیہ ساری رات سفر تھوڑی دیر آرام بھی کرنا تو بے شمار مصروفیات ہوں دی دوستانوں لگ دا شاید لیٹا میں لیٹ نہیں آنے میں پورے ٹائم تھی آنا میں نے پتہ آنے دا میری باری اتنے بجے آنے ہیں ناکیب صاحب نے خطابانے نات خانہ نے ماشاءاللہ توڑا خوب ذوق ماشاءاللہ برقرار رکھے ساری رات توڑے کل سبحان اللہ ساری لے لگی ہون منو پتہ اوکھی ذرا سبحان اللہ نکل لی ہیں مگر منو بھی پتہ میں پہلی بار آیا تو میرے واحد تو سبحان اللہ کافی جوڑ کے رکھی ہوگی ساری میں نے دے دیو میں نال لے جاؤں اچھا جڑا ہاتھ چک سکتا وہ چکل ہوئے جڑا نہیں چکتا نال دا پندہ پھڑ کے چکے بولے سبحان اللہ تھوڑا ہورچا بولو اکیس سال گدر گئے الحمدللہ منو خطابت دنیا میں پھر کے بھی کھی تم انو پتہ زور دوسرا کوئی نہیں لائیا زور لگا کے بولو سبحان اللہ آسمان تو فرشتے جدو بھی تو آڑے چکے چوے کھن اگلے سال تک ایک دوسرے ان فرشتے آئی آکھن آو جگہ جتے حضور دا ذکر ہویا تھے سننی ماما دے پتر سبحان اللہ کہہ کے کہے سال پاڑی آباد گونج دی ربے اگلے سال تک انج بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا تھے اہل سٹیج آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اے سال اپنی امین الہاج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف چاپنے ابون الہمرا کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چکملی والا آپ آوے تیرا کی جانتا جڑا ایس تو اچھا بولے آج جاگ دیا مفل چیس ہونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھا جبائی میں نو نہیں پتا لنگر ہے کے نہیں پر میں اے ارد کرانگا تھوڑا لنگر کروں کھا کیایا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانتا ہے تے سیانے کے اندھنے جدا کھائیے اوڈا گائیے تے جیدی امی نے دس کے بھیجے نا میں تے انہوں ساری زندگی پالے ہی مصطفیٰ دے لنگر تھے وہ سننی مادہ پتر بولے سبحان اللہ تو ارد کا ریاستہ اللہ کریم نے فرمائی اللہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان مومن بھی ہوئے تے متقی بھی ہوئے انہوں نے میں پہلے پڑھا قرآن کہ تقویٰ کی میں مل دائے اللہ نے قرآن مجید تقویٰ دی تعریف کی تھی کہ تقویٰ کی یہ چیزہ نہ مل دائے میں پڑھا قرآن جاکو سبحان اللہ اللہ کریم نیری جاہاں فرمائی یحلی صعب دو ربکم اللہ خلقکو واللدین من قبل کو لعلکو تتکو پرپردگار نے پرما انسانو عبادت کرو ارد کی تھی آلہ تیری عبادت کیوں کریئے ارد کی تھی آلہ لوگا پتھرانو پوجھ لیا انسانو عبادت کر لئے لوگا نے اپنے والگ انسان مابود بنا لئے لوگا نے چان سور ستارے نو مابود بنا لئے ارد کی تھی آلہ تیری عبادت کیوں کریئے اللہ نے فرمائے اللہ دین خلاک کم اللہ دین ملو قبلی کم اللہ اللہ کون تتکون پر باردگار نے فرمائے میری عبادت کرو میں تو انہوں بھی پیدا کیتا تو انہوں بھی پیدا کیتا اردگی تھی اللہ عبادت کرو یا تاکی کریں گا فرمائے اللہ اللہ کون تتکون پر باردگار نے فرمائے عبادت کرو متقی بن جائیں گا پتہ لگیا عبادت کرو یا تاکوامل دائی اللہ نے قرآن مجیدت فرمائے فرمائے یا اللہ دین آمنون کتبہ علیکم سیاں مکمہ کتبہ لاللہ دین ملو قبلی کم لغل لکھوں تتکون پر باردگار نے فرمائے ایمان والے روزے پرد کر دیتے ہیں اردگی تھی اللہ روزے رکھا کی کریں گا فرمائے اللہ اللہ کون تتکون فرمائے میں تین متقی بن جائیں گا پتہ لگیا عبادت کرو میں دین دیئے پتہ لگیا روزے دین آتکوامل دائی اللہ نے دسیا نماز روزہ حج زکاة پتہ لگیا ایمان بھی آگیا عبادت بھی کر لی تکوہ بھی مل گیا اللہ فرمائے یا اللہ دین آمنون تکو اللہ وابتعو علیہ الوسیلہ اللہ نے پردک فرمائے تکوہ بھی آگیا عبادت بھی کر لی ایمان بھی آگیا اردکی تھی آلہ کیا میری جنہ تپکی ہو گئی اللہ نے فرمائے گرانٹی کوئی نہیں اردکی تھی آلہ میں ایمان لیا کے مومن بھی بن گیا عبادت بھی کر لی تکوہ بھی اختیار کر لی آگیا اردکی تھی آلہ کیا آمنون تیرا خرب مل جائے گا اللہ نے فرمائے جبھی گرانٹی کوئی نہیں فرمائے تیرے رابچ شیطان تیرا ایمان بھی لٹنوالا تیری عبادت بھی لٹنوالا تیرا تکوہ بھی لٹنوالا اردگی دیا اللہ پھر تیرا کربی کی میں ملے گا اللہ نے پرما باب تگوئی لئی ہل واسیل فرمایا اللہ تک یوں نہیں کو بسیلہ لے کیا میں نہ اپنے ایمان تے مان کریں نہ اپنی عبادت تے ناظ کریں نہ اپنے تکوے تے ناظ کریں فرما تے نو آجے بھی وسیلے دیلوڑے اردگی دیا اللہ وسیلہ گئی اسان کرکی ارد کردے وہاں چک والے ہوں میں جدو ایک سوچھاں ترچک بیچے یوں ناسی بھائی حق نہ بازنے میں نو یا خیال کہنے لگے آسی صاحب تو ساموہ پہلی چھ جانا ہے تو آنو رادہ پتہ نہیں پہلی بار آئے ہوں میں تو آنو رادہ ساگا ہوں کیونکہ میں نو رادہ پتہ ہوں میں نو رادہ پتہ ہوں میں نو رادہ پتہ ہوں اللہ برما دے میرے والا آنے والے ہوں او دے نالے ہوں میجی نو رادہ پتہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حقیال سنت کیا بات ہے زور بہت خوب جنہوں سمجھا یہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید فرمایا فَفِرُّوا الَّلَّا دَوْڑُوا اللہ والا اسی دوڑ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ قابے گیرہ وہ نہ ملیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا مَسْجَدَ سَارِيَا اللہ دا گھر دوڑے مَسْجَد والا اللہ ایتھے بھی نہ ملیا اتھ کیتی یا اللہ تُوہا کیسی میرے والا دوڑ ہو اسی دوڑ یہ کدھر تُو ہے کدھے اللہ نے فرما تے انہوں پتا نہیں لگنا وَبْتَغُوا الَّيْهِ الْوَسِيلَةَ اُدْنَا لَاوِن جُنُو رَادَ پَتْا ہے میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کلو کروا کے دے تُسی ہاولا جا سبحان اللہ بولو بار آواز نہیں جانے چاہیے تے ہاتھ بھی نہیں چکڑا مات کے در کوئی شہید نہ ہو جائے صدقے جا ماں بھائی حقنواد نے منو فیصلہ بات جا کے تے علم ماں دینا کہ آسی حساب ساڑھے فیصلہ بات داؤں دے تُوچھ بندے انو کلون نہیں دن دے تے ساڑھے پینڈ والے بندے تو آڑے کلو بول لے ہی نہیں روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ روندہ پتا ہے کہ کوئی نہ لگ پہ روند کی ہوں دے تے توانو تے پتا ہے تُسی مار دے رہے دے لہٰذا روند نہ مارو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ نہیں یا محمد بخش رحمت اللہ لے جدو وسیلہ دا ترجمہ فرمایا نا حضرت جی آر بے گری رحمت اللہ لے فرما دے نا راہ دے راہ دے اے ہر کوئی آکھیں آئے آئے میں بھی آکھا راہ دے بین مرشد تے نو رانیوں لبین اے رول مرسے بچ راہ دے اے بین مرشد تے نو بین مرشد تے نو رانیوں لبین اے رول مرسے بچ راہ دے اللہ نے فرمایا بتگو علیہ الوسیلہ فرمایا میرے کلیوں نہیں وسیلہ لہا کے آمین وسیلہ لہا کے آمین قل ہو اللہ اہد قل یا ایوہ کافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایوہ الناس اللہ بار بار قرآن چکے ہیں دا قل بول میرے محبوبہ عرض کی تھی یا اللہ ساڑھا دل کر دا تو ساڑھا رابے ساڑھے نہ ڈریکٹ گال کرنا اللہ فرمایا اللہ فرما دا میں بندیاں نہ کدے ڈریکٹ گل کیتی نہیں یا لکھی میں کرنا فرما جا دو میرا کدے بندیاں گال کرنا ارادہ بنے میں قل کہ کے ویچ محمد پا لینا یا لکھیوں فرمایا میں توہانو دا سنا چاہنا میں راب ہو کہ محمد وسیلے بغیر گال نہیں کر دا اور تو ساں بھی راب نہ کدے کو گال بات کرنی ہوئے تو ویچ محمد پا کے یا یا جے میرے یار دا وسیلہ لے کے یا یا جے یہ وسیلہ بڑا ضروری ہے اللہ ساڑھے نا گل کرے تے یار دے وسیلے نہ کر دا ہے ویچ کل کہ کے محمد پا لے دا ہے اللہ کہنے دا تو ساں بھی کو دعا کرانی ہوئے نا تے دعا ویچ محمد پا کے یا یا جے سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ میں تو ان ضرورت مرشد سنا رہے ہیں کہ مرشد کیوں ضروری ہے بیعت کیوں ضروری ہے ولیدی ضرورت کیوں ہے اللہ ڈریکٹ بیٹے مل ساکتا ہے نا پھر وہ نبی کیوں بھیج دا ہے اللہ نبیاں نا ڈریکٹ گل بھی کر ساکتا ہے پھر وہ جبریل دے وسیلے نال کیوں کر دے اللہ انہوں نہیں پتا سین نیکیاں کرنے ہیں کہ گناہ پہ کرنے آتے جی انہوں پتا تھے انہیں آمودے آتے دو فرشتے کیوں بیٹھائے نہیں وہ دی ساری کائے نا دا نظام وسیلے تے پیا چل دے تے نسبت نہ پیا چل دے ترجمہ کروا کے دیما حضرت سخی سلطان باہو جھانگ دے تاج دار کولو اچھا بولو سبحان اللہ جنہیں زندگی چھے ایک بار بھی سلطان باہو دا لنگر کھا دا وہ بولے سبحان اللہ آرے فاندے سلطان جدو ایس آئے دا ترجمہ فرمایا نا ترجمہ فرمایا نا رب عرشیں مولا تے تے نا رب خان کاب نا رب علم مہرام کتابی لبے یا تے نا رب اچھے مہرام بے اوہ گنگاواتی رتھا اوہ مول نا ملے یا مارے پیڑے بے حساؤ بے اوہ جددہ مرشد اے ملے آؤں باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب سوال اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید علماء حق علی سنت کیا باتیں ضرور بہت خواہ اللہ فرمادہ اللہ تا کونہ ہی تے وسیلے نا لامی یا تے قرآن چوئے آیت تاں کٹ دیو نا تے جے آیت تا قرآن دیا اللہ تا بدیلا لکالیمات اللہ اللہ تے گلان تے نہیں نا بدل دیا اوہ دو بھی کہندہ سی پندرہ سو سال پہلے میرے تا کونہ ہی تے وسیلے نا لیا آمی آدم علیہ السلام جدو آئے نا تے آکے ساڑھے تین سو سال سجدے چرون دے رہے کتنے ساڑھے تین سو سال امام ابن کسیرن لکھیا کہ ان نے روئے کہ آپ دے اتھ روان دے نال جنگل چا پانی رہا نالا ٹرپیا تے جنگل دے پرین دے آکے اتھ رو پین دے نے تے ایک دوسرے نو کہندے نے واہ بھئی بڑا مٹھا پانی ہے آدم علیہ السلام روکے کہندے نے ہونتے ماف کر دے ہونتے پرین دے بھی منہ مزاق کر دے نا اللہ فرمایا آدم جنگل مزاق نہیں کر دے جیڑا میرے خوفے چروبے مو دے اتھ روی مٹھے بنا دے نا ہاں ساڑھے تین سو سال روئے ایک دن او دی قدرت دی دلیل بنی میں اپنے یار نو چپنا کر آلا مکمو یہ یار روندہ ہوئے تھے یار چپتے کران دے نا اللہ نے فرمایا جیبریل جا میرے آدم کل جا کے آدان پڑھ جیبریل امین علیہ السلام ہون حضرت آدم علیہ السلام کو لا کے آدان پڑھ دے آدان پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے اللہ شادو اللہ محمد رسول اللہ آدان پڑھ دے جیبریل محمد نام میں آیا میں نے خیال آیا یہ تھی وہ ہی نام میں جیڑا عرشات لکھیا پڑھ دا رہے آئے ارد کی تھی اللہم اینی اس آلوں کا بھی حق کی محمد ارد کی تھی آلہ محمد آبا اس تا ہی معافی دے دے اللہ نے فرمایا آدم سیر چکلا معافی میں لگئی آئے ارد کی تھی آلہ ہون کیوں پہا معافیاں دے نائے فرمایا وسیلہ محمد آبا آئی آجے تھی اپنی معافی منگیاں کدھے قیامت تک دی اللہ آدھی معافی مگ دوں سارے میں معاف کر دیں آدم نے دوسیا آدم علیہ السلام نے دوسیا اولاد تے ساری میری ہے اور فرما بردار اولاد او ہوں دی یہ جڑے ابود کم کرے نہیں بول دے تسی سبحان اللہ آدم علیہ السلام نے دوسیا ہے تے میرے پتریوں پر جڑے وسیلے والے نے اوہ میرے فرما بردار نے تے جے آدم وسیلہ پاون محمد آتے اوہ نا دی توبہ قبول ہو سکتی ہے تے محمد وسیلہ نال آدم دے پتر دی نہیں ہو سکتی ہے ہاں وسیلہ کیوں ضروری ہے بھائی حق نوال صاحب عدرہ جی اوہ ایک بابا جی بیٹھے تھے بارو ایک نا ایک مالتے ویچ دا پیا گدھرے پھیری والا اوہ اوہ آوال دے کے کہہ رہے ہیں چنگے سنگترے لیالو چنگے سنگترے لیالو چنگے سنگترے لیالو بابا جی چیخ مار کے بے ہوش ہوگے ہوش آیا تے مریدہ نو فرما جاؤ انہو ڈھونڈ کے لیاؤ اوہ جڑا پھیری لگا رہے ہیں انہو ڈھونڈ کے لیائے تے فرمایا ایک باری بولنی ذرا کی کہندہ سے کہندہ سے میں کہہ رہے ہیں سانجی چنگے سنگترے لیالو پھر چیخ مار کے بے ہوش ہوگے اٹھے تو انہو پھر فرما لگے ایک باری پھر کہہ کیا آکھے انہیں آکھے جی میں آکھے جی چنگے سنگترے لیالو ہس کے فرما لگے واقعی جڑے سنگ لگ جانتے ہیں اوہ تر جانتے ہیں اوہ چنگے رہ جانتے ہیں چنگے سنگترے لیالو چنگے سنگترے اوہ جڑے سنگ لگ جاون انہو جتے پانی بے چھوٹا جا لوہ دا چھوٹا جا ذرا رکھیے نا تے اوہ دوب جانتا ہے پر جدو اوہ لویا منہ تے ٹنا دے حسابنا لکڑی دے سنگ لگ جانتے تر جانتا ہے ٹنا دے حسابنا کشتی ویچے لوہا لگ دے بہری جہاد ویچے ٹنا دے منہ دے حسابنا لوہا اندہ پر ڈوب دا نہیں کیوں سنگ لکڑی دے لگ گیا تے جڑا سنگ لگ جائے تر جانتا ہے تر دے او نے جڑے سنگ لگ جانتے چنگے سنگ ترے لیالو جترنا ہی نا سنگ لگ جائیں کسے دے کراں قرآن چھو وسیلہ بیان سننی ماما دے پتر بیٹھے ہو منہ سمجھا ہوا چھو بڑی آسانی ہو جانتی ہے قرآن مجید فرقہ نے حمید اندر اللہ کریم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام دے دور دا عیسی علیہ السلام دے چند امتی بانگے نو جوان مفسرین فرما دنے کو غریب نہیں سن وزیران دے پتر سن بڑے امیران دے پتر سن نو جوانہ نے حضرت عیسی علیہ السلام دے کلمہ پڑھے آتے وقت دا بادشاہ دکیہ نوس دکیہ نوس انہوں جڑا کلمہ پڑھ دے نا حضرت عیسی علیہ السلام دے انہوں قتل کر دے دے انہوں نے نو جوانہ کلمہ پڑھے اللہ نے انہوں نے مقامِ ولائت عطا فرما دیتا اور نو جوان بادشاہ دے دارنا راتو رات گلی چو بزار چو نکلے شہر چو نکلے کہ باہر جا کے کدھرے ہور اسی بسیرہ کا لیے حجرت کر جائیے رات میں جدو نوجوان گلی چو نکلے نا تے چھوٹا جائے کو سرخ رنگ دا کتہ بھی انہوں نے ولیاں دے پیچھے ٹھوڑ پہ آ مفسرین فرما دے نے کتہ بالکو چھوٹا جائے سی تے رنگ دا سرخ سی ایک ولی نے دھتکار کے تے کتہ انہوں آکھ آ کہ تے جا تو بھونکیں گا تو بھونکیں آ پولیس والا کو فوجی چو کچھ اٹھ پیا تے اسی پکڑے گئے گرفتار ہو جام آگے پھانسی لگے جام آگے جان جاوے گی تیرے بھونکن دی بجا تو تے ولی نے جدو کتہ انہوں دھتکار ہے نا تے کتہ ولی ولوے کے کہنے لگا جی میں ولیاں نو نہیں بھونک دا میں ولیاں نو نہیں بھونک دا مجھے کتہ فقیرہ نو بھونک دینے تے فقیرہ نو کتہ ہی بھونک دینے پر کتہ جیڑا فقیر نو بھونک دینے او کتہ نو این ہی پتا ہوں دے کہ آواز سا گاں کم نکو نا در رزق گدارا کتہ دے بھونکنا فقیر دا آٹا دینی نا گھٹ جاندہ کتہ بھونک دا ہی رہ جاندہ فقیر آو گدر جاندہ اگلی نکر تے ٹوڑ جائے تے مائی آواز دے کے کہن دیے وے فقیرہ اپنے حصے دا آٹا لے جا آواز سا گاں کم نکو نا در رزق گدارا کتہ آن دے بھونکنا فقیرہ نا کو فرق تے نہیں نا پیندو نا دیتے کو گھاٹے تے نہیں نا گھاٹے جاندے کتہ والی آن دے پیچھے لگے آتے والی دھتکار کے آکھیا تو بھونکیا آنا عزیب بھا سے جاوانگے کتہ والی والوے کے بول کے کہن لگا تنا میں پوکا تنا میں ٹوکا تنا میں شور مچا مہا اور نسبت پاکا لوکا کتہ میں بھی بخش آ جاوانگ کتہ کہنے لگا جی میں نہیں پھونکا تھا میں انہوں نال لے جو کتہ والی آن دے پیچھے پیچھے والی غار دے بیچے جا کے نا تے آرام فرماؤ گے والی اندر سو گے تے کتہ دروازے چھو گیا اللہ کریم نے فرما تین سو نو سال اور والی سو تے رہے تین سو نو سال والی غار دے اندر سو تے رہے تے کتہ باہر سو تا رہا مفسرین فرما دینے کہ چھے مہینے دے بعد فرشتے آ کے تے والی آن دی کروٹ بدل جان دینے کدھر والی تھک نہ جاون تے جدو فرشتے والی آن دی کروٹ بدل کے باہر نکل دینے تے جان دے جان دے کتہ دی بھی کروٹ بدل جان دے سورج ہے جدو گزردنا تے این جدو غار دے دروازے آن کے آن دا ہے تے تھوڑا جا اے ادھر ہو کے گزردہ کدھر والی آن دھوپنا لگ جاوے کتہ باہر بیٹھا ہے پڑھا قرآن میں نے توڑی سبحان اللہ دس نی تُساں تقریر کی میں دی سننی میں نے ساریاں طریقے دیا ہوں دی یہ یاد رکھے آئے جائے تُساں سبحان اللہ انجدی فرماؤ کہ میرا تقریر کرنہ جی کرے میں تو ہنو ہولے ہولے میں جے بڑے دربار تو ہنو پھرانے نے میں تو ہنو کافی سارے بابیاں دی بارگاہ چلایا کہ جانا آلمے تصورات ہیں جنہیں جنہیں میرے نال چلا اچھا بولے سبحان اللہ یار اپنے اپنے مرشدہ تصور کر کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما با قلب ہم با سی تنظیرائی بلوسی پروردیگار نے فرما تنظیرائی بلوسی تنظیرائی بلوسی سبحان اللہ سبحان اللہ کتے دسیاں تنظیرائی بلوسی اکڑ کے نہیں آئی را تنظیرائی بلوسی سبحان اللہ سبحان اللہ بازو پھیلا کے اتھے مگتے بان کے اتھے آجزیاں نہ لائی دائے اللہ نے قرآن چا قلب نہیں فرمایا قلب دا مانا کتہ پر اللہ نے فرمایا قلبو ہم ان کا کتہ ان جا کتہ لفظ بولی ہے تو بندہ مایوب لگ دائے پر جائے تو انہ دا ہو جائے نا پھر قرآن چا کتے دا زکران دائے تے ایک لفظ قرآن بے چا پڑیے تے دس نیکھیاں مل دیگا نہیں پر قدے ہووے تے ہونا دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جنتی جنور لکھے نے کہ جنور جنتے چا جا مانگے چھے باز نے نو باز نے اس تو بھی زیادہ کہ اے جنور جنتے چا جا مانگے انہ چا اے کتہ بھی یہ اصحابے کا اے بھی قیامت انہ جنتے چا جاوے گا حالانکہ جنور قیامت انہ جنتے چا نہیں جانے نبی کریم علیہ السلام نے فرما اگر کسے بقری نے دوسری بقری انہوں سنگ مارے نا قیامت انہوں او دا بھی بدلہ لے دیکھے دیتا جاوے گا جدو جنوران دا ایک دوسرے کل بدلہ لے لیا جاوے گا نا تے اللہ فرمایا گا سارے جنورانو مٹی بن جا سارے جنور مٹی بن جا مانگے تے قرآن مجید فرمایا کہ جدو جنور مٹی بن گے تے کافی جنوران والوے کے کہن گے کاش اسی بھی آج مٹی ہو جاندے آج عذاب بھگتنا پہنے کاش آج اسی بھی مٹی ہو جاندے جنور جنن چا نہیں جا مانگے جنور مٹی بن جا مانگے پر کچھ جنور جنن چا جا مانگے جو میں صحابے فیل دا او ہاتھی جیدہ نام محمود سی او جیڑا کعبہ میں ٹامن واس تے ہاتھی لیا کہ آیا سی نا اب رہا تے او کعبہ والے جاندہ ہے تے او پیچھے نو جاندہ ہے نہیں بول دے تسی سبحان اللہ تے نبی پاک دی امی جاندے شکم اچھ اسوے لے کملی والے سندادہ جی دعا کر رہے کعبہ والے آ اپنے کعبہ دی حفاظت کر تے نبی پاک دی امی کول کھلو گئے تے آمین 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 فیہاں کہن دی آنے جو دے ویکھیا تے ہاتھی محمود نے سیر جکا کے تے سجدہ کیتا کہن لگا سلام ہوئے محمد نور نو علماء فرما دینے ہاتھی قیامت انو جنتے چے جانے یار ہاتھی جانبہ روکے نبی نو نور منے تے جنت چے جاوے بندہ نور من کے دوزک چکیویں جا ساکتا ہے ہاتھی بھی جنت چے جاوے گا حضرت سالح علیہ السلام دی اونٹنی بھی جنت چے جاوے گی اصحابے کا حفظہ کتا جنت چے جاوے گا یونس علیہ السلام دی مچھلی جنت چے جاوے گی علماء نے کافی سارے جانبہ لکھے انٹرنیٹ تے موجود ہے میرا انوان جنتی جانبہ تین تقریر آئیں دیتے موجود ہیں جمعہ المبارک دے خطبات یار ذات دا ہوئے کتا تے جاوے جنت چے حالانکہ جنت چے جاوے نواز تے دو چیزیں ضروری ایک ایمان تے دوسرا عمل سالح من عمل صالح من ذکرین او انسا وہو مؤمنن ہووے بھی ایمان والا تے ہووے بھی عمل صالح والا پھر جنت چے جاوے گا تے ذات دا ہوئے کتا تے جاوے جنت چے انہوں میں آسان کر کے سمجھا دے ماں آجو دے توسی انجدی سبان اللہ بول دیو تو منو لگ دا توسی کہہ رہے ہو کیسی سا بس کرو منو پتہ کئی بیلی گرو سلا کر کے اندھنے آج مولوی تے لے لالے میں تے نہیں بولو جڑے بغیر سلا دیا یو بولو سبان اللہ ہاتھ جڑا نہیں نو چکو دا نال دا بندہ نو تھوڑا جو سہارا کر آیا کرو تو دا ہاتھ چک کے بولے کرو سبان اللہ آجڑا ماں بار بار کہہ رہے ہیں نو ہاتھ چکلو ہاتھ کھڑے کر لو میں نو قسم ممبر والے رسول دی تو ہاتھ ہاتھ کھڑا کریں چا میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا کہ اللہ نے سورہ یاسین چا فرمایا اللہ فرما دا قیامتنو زبانہ بند ہو جانگی یہاں ہاتھ بولنگے تو میرا جی کردہ جدو اللہ قیامتنو تو ہاتھ دے تو میرے ہاتھ نو پچھے بندہ تیرے نل کی کردہ سی تو ہاتھ کھڑے یا اللہ ماف کر دے جو بھی کردہ سی جدو تیرے یا آردہ نام آدھا سی میں اچھا ہوں کہ سبحان اللہ کہہ دا سا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اتوارڈ نالی فیصلہ بادلہ اتو دے تاریخ پاکستان دیکھ بہت بڑے خطیب گزرین حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں کہ ایک بار میں ٹرین جو سفر کر رہا تھے میں ٹکٹ لینا بول گیا ٹرین چلی تھی آپ فرما دیں میں دیکھا کہ چیک کر ٹکٹ چیک کر نواز دی آ رہا تھے میں یاد آیا کہ میں تھی ٹکٹ لینا بول گیا خیال آیا کہ اگر ٹکٹ نہ ہوئی تھے انہیں تھے یا تھی میں گیارہ گناہ جرمانہ کرے گا یا میں انہوں ٹرین تو اتار دے گا تھی یا گرفتار کرا دے گا آپ فرما دیں میں پریشان ہو گیا آتے جب تو چیک کر آیا نا میرے قریب تھے میں گبراہ ٹچ اے ایسر کر کے ٹرین دے ڈبیچ جھاتی ماری تے وے کھا تھے اور وہ سامنے سیڑھتے کہ سونا جا بابا بیٹھا تھے بابا کونے تاج دارے چورہ شریف برے صغیر دیا بہتر گدیاں دا پیر فقر السادات سید السادات شہن شاہ فقر حضرت قطب العالمین حضرت پیر سید حیدر شعباد شاہ رحمت اللہ تاج دارے چورہ شریف تی نال آپ دیکھا خادم بیٹھا آپ فرمادے نے جدو آیا نا چیک کرتے ہیں میں نے آکے کہنا مولوی جی ٹکٹ آپ فرمادے نے میں اشارہ کر کے آکھے جی میں آنا نالا میں تھوڑا ہو رہا ہوا بولو تو انہوں نجر نہ لگ جائے میں آنا نالا آپ فرمادے نے چیک کر جدو بابا جی کل گیا تھے انہیں جا کے آکھے نا ٹکٹ چیک کر رہا ہوتے آپ نے تینے ٹکٹا چیک کر آیا چیک کرتے چلا گیا تھے آپ فرمادے نے میں اٹھ کے آکے عرض کی تھی بابا جی تو اسی بندے دو تینے ٹکٹا تو اس ہاں تینے چیک کر رہے ہیں ہس کے پرمادے لگے میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا ہی آ جاندہ ہے کوئی بغیر ٹکٹا ہی آ جاندہ ہے آپ فرمادے سے میں اتھیا کہ میں ہوں نا نالا انہوں نے میں نے بچا لیا میرا ایمان کہندہ جھانگوالیو جدو کہ آمدنوں لوگانے ٹولیاں بناو کے جنت والے ٹورانا ہے جنت والے کھٹے نے بھی ٹور پہنا ہے تے پریشتیاں تروا دے جے کھڑا کر کے کہنا ہے وہ ذات دیا کھٹیاں جنت والے کھڑا رہے ہیں تے کھٹے نے آکھنا ہٹ جاؤں میں کہ اللہ نہیں آیا میں یوں نا نالا میں یوں نا نالا میں ہوں نا نالا نہیں بول دے میں جڑا ہے کسے دنال ہو تو بولے میں اپنے اپنے مرشدہ تصبر کر کے آکھو میں ہوں نا نالا یہ تے دنیا تے بچا لیندے چلیے میاں صاحب دے دربار دے ایڈی ڈھلی سبحان اللہ نہیں جایا جاندہ میں جے واپس بھی جانا میں نہیں سبحان اللہ دےو میرا صبح تک گزارا ہو جے اجے میں سیالکوٹ جانا ہے سیالکوٹ میں اکھاڑے رات پھر پہنچنا ہے پھر میرا سفر ہے میں انہاں گزارا کرا دیو کر رات تک اکھاڑے تک اچھا بولو سبحان اللہ مالی باغ دی اے بھائی راکھی کردہ پھلکچے پکے پیر مرید سیدہ دے سیرتے رہویں بےویں انیتوں نجی سچے پیر دی کیوں ضرورت ہوں دیئے گولڑوی صاحب بیٹھے نے انہاں میرا دل کہتا ہے پہلے گال گولڑے تو شروع کر لیئے سبحان اللہ گولڑے دا تاجہ دار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید محر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے دورے چھو گجرات ایک بڑا مشہور ڈاکو گزرے جدہ نام سی گامو ڈاکو اڈا معروف ڈاکو سی کہ شاملے اعلان کردہ سی کہ آج میں فلان گاؤں دے فلان گھر میں چھ ڈاکہ مارن جانا ہے اگر کسے دی جڑت ہے تو منو روک لوے پر کسے دی روکن دی جڑت ہی نہیں ہوں بھی شامدہ بیلاتے اور آول پنڈی دے بزار چھ گدرے تے او دی نگاہ پہ گی حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے چہرہ یہ نمبر تے سید بھی ہوئے تے عالم بھی ہوئے تے ولی بھی ہوئے تے سونا بھی ہوئے گاموں نے خیال آیا ہوئے نا تے آہ بابے دا مرید نا ہو جاواں جاکے تے گوڑا شریف بابا جی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی منو مرید بنا لو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرما لگے تیرا ناں کدرے گاموں تے نہیں کہنے لگا جی بابا جی میرا ناں گاموں ہے آپ فرما لگے گاموں جد پیران دے مرید ہو جائی ہے نا تے پیران دے آنکھے لگنا پہندہ ہی جھانگوالے ہمان تو انہوں دس ہاں پیر کیوں ضروری ہوندے نہیں بیت کیوں ضروری ہے ولی یہاں دے مرید ہونا کیوں ضروری ہے فرما جد مرید ہو جائی ہے تے پیران دے آنکھے لگنا پہندہ ہی انہیں ہاتھ چھوڑا لیا تے کیا لگا پی جی نماز آنکھ ہوگے پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا حاج بھی کاراں مانگا جے آنکھ ہوگے تے زکاہو تو بھی دے دے مانگا پر آچوری میں نے جے جھڑ نہیں کیونکہ آدھتا پہیاں جاندیاں نہیں پامے ہونا چنگیاں تے پامے ہونا مدیاں انڈیا دے شہر رامپور اتھے کلہ دے وادی گدرے نے حضرت سید عبداللہ قدری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چھو مسجد بنوارے تھے شامل مزدورہ نے جدو مسجد بنا کے مزدوری لیوانانا تھے بابا جی نے مسلط حلیوں پیسے دے جانے ایک مزدور نے خیال آیا کہ بابے نے ہورے کو مسلط حلی خوزانہ دفن کیتا ہے اشادی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے تو مزدور کو دال پکڑ کے آیا انہیں مسلط اٹھایا کہ زمین خود نہیں شروع کر دیتی ساری رات لگا رہا پانی نکل آیا خوزانہ نہ نکلیا فجری ویلے دیا دان ہوئی تھے انہیں مسلط برابر زمین کر کے مسلط بچھایا تھے گھر چلا گیا اگلے دن جدو مزدور دہاڑی لا کے مزدوری لین آئے نا جیسے یہ دبداللہ قادری رحمت اللہ مسلط لے پیسے دے جانے اوہ مزدور آیا تھے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی او کہہ لگا بابا جی میں سنگل دہاڑی لائی ہے تسی ڈبل دے رہے ہو فرما تو رات بھی تے لاندھا رہے ہیں نا آدھتاں پہیاں جاندی ہیں نہیں ساڑھے بابے جدو آدھتاں بدلن تے آوان تے پھر حضرت پیر جماعت علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کہہ رہے ہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پور سیدان تے تاجہ دار آپ دیکھو آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آیا تے عرض کردہ حضور ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا انہوں ملن جاندہ انہوں منہ کرو آپ نے ایک دن منہ کیتا اگلے دن پھر آگیا کہہ لگا بابا جی منہ نہیں ہوندہ انہوں دوبارہ منہ کرو آپ نے پھر منہ کیتا تیسرے دن پھر آگیا انہیں عرض کیتی ہے حضور ایک نہیں منہ ہوندہ انہوں منہ کرو آپ نے تیسرے دن بھی منہ کیتا چوتھے دن پھر آگیا حضور ایک نہیں منہ ہوندہ انہوں منہ کرو گناہ تو نہیں مات بابا حضرت پیر جماعت علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جلالے چاہ گئے فرمایا ہوں مڈیا تو گناہ کیوں نہیں چھڑ دا کہنے لگا بابا جی میرے کو چھوٹ دا نہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جلالیں چاہ گے اس طرح کر کے اٹھ کے کندے تے کپڑا رکھے تو راکے فرما لگے آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے بکھاویں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے وہاں گا جب تو ساڑھے بابیں چھوڑا ہوں تھے پھر اینج بھی چھوڑا لیں دنے آج شرک پر دا تاج دار حضرتے میاں شیر ربانے میاں شیر محمد شرک پری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز دا سلام پھی رہا تھے آپ دا مرید اپنا پتر لکے آیا کہنے لگا میرے پتر دا نا فتح محمد حافظ قرآن پر بابا جی نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ بابا جی فرما لگے فتح محمد پتر نماز نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نماز اچھے دل نہیں لگے دا آپ نے اپنی شہادہ دی انگلیوں دے دل تے رکھی کہ انگلی رکھ کے فرماوا لگے جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا کہ اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغرب ہو جاندی ہے اشاہ دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جاندی ہے جیسے ساڑھے بابے موڑن تھے آمان تھے انج کر کے بھی موڑ لیندے نے اچامان تھے پھر غوث پاک دا باکیا یا جینا چورا نکی میں کتب بنا دے دے ڈاکو کین لگا بابا جی میں چوری نہیں جی چھڑنی پیر میر علی شاہ صاحب فرماوا لگے تیری شرط گامو کین لگا جی آہ میری شرط آہ فرماوا لگے پھر گامو ہیک شرط میری بھی حضورو کیڑی تی پیر میر علی شاہ صاحب فرما لگے گامو جا جم جم چوریاں کر پر ایک گلدہ دیار رکھی جدو تو چوری کر دا ہم ہے تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ مخدا ہوئے گامو نے خیال آیا کہ شاہ صاحب فرما رہے نے گامو گلڑے چوریاں نہیں کرنی آہتے بار کہنے لگا بابا جی میں منظور ہے انہیں بابا جی دے ہتھا تھے ہاتھ رکیا کلمہ پڑ گیا بیعت کی تھی توبہ کی تھی جدو گامو ٹوریا تھے دروازے پہنچا تھے حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما لگے گامو جی بابا جی فرمایا شرط یاد رکھی بابا جی آہ دے بیعت ہوکے جدو ٹوریا ٹوریا گولڑے تو گجرات پہنچے آتے آدھی رات دا بھیلا ہو گیا آتا پہی آجاندیاں نہیں آدھی رات دے گامو یہ گرچہ بڑیا چوری پہ کر دائیں سامان چکے ٹورن لگیا بے کہہ رہاں رہ گیا اس گردے کمرے جی پیر میرے لیشاں نفل پہ پڑ دیں گامو نے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر آتے نیزا میں ایک دا ایتے دوڑیا میں ایک دا آتا پہ پہنچے آدھار دے گامو آدھار دے گامو آدھار دے گامو آدھار دے گامو ہون بولو سبان اللہ گولڑے دتا جدار میں دستنا ولی کیوں دروری نہ فجر دی نماز دو بعد سبا دیچھائر کر دے کر دے کر دے کر دے کر دے کر دے نہ آپ ایک تسبیح پڑ دے گولڑے دے ریلوے سٹیشن پہنچ گئے ایک انگریت بندوک لے کے سبو سبو شکار کرن نکلے انہیں پہلی بار تصویح ویکھی نا تو بابا جی دی تصویح اگلے ہاتھ لگا کے کہنے دا ایک ہی ہے آپ وہ دی بندوک والی اشارہ کر کے فرماں اور لگے ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا جی اے میرا ہتھے آ رہے پھر میرا علی شاہ فرماں لگے اے میرا ہتھے آ رہے وہ بڑی حیرت تصویح والی ویک ہے کہنے لگا بابا جی ادنا کی کر دیو آپ وہ دی بندوک والی اشارہ کر کے فرما لگے تُس ہی اتنا کی کر دیو کیا لگا میں کر کے وکھا دینا سامنے درخت پرندہ چہچا ہاریا اگر اتنا ہی شارہ لے کے جڑے بیلے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی گولی پرندہ دے سینہ دے جہاں لگی پرندہ پھڑ پھڑاؤ کے زمین تڑک کے مر گیا کیا لگا بابا جی میں اتنا لے کرنا ہوا آپ تصوی پڑھ دے پڑھ دے مردہ پرندہ دے کھول گئے پرندہ نو تصوی لگائی پرندہ اٹھ کے جا کے درخت بیگیوں فرمایا میں اے دینا لے کرنا میں اے دینا لے کرنا ہوا اولیاء اللہ لا یموتون ولکی انتقلون من دار الفناء الہ دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے انہا کی مرنا ہو جڑے پھوک کر مار کے مردہ زندہ کری جاندے او جیڑے مردہ دلانو زندہ کر دیندے اسی اہمیں نہیں والیاں دیا کبرانتے جاندے اسی کو ساریاں کبرانتے جانے آن بھائی اسی ساریاں تنینا جاندے اسی ہر پتھر تنینا چومدے کیوں 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 جنتی پتھر ہے اسی ہر کبرتے بھی نہیں جاندے اسی ہونہ تے جاندے جڑے جنتیاں نہیں کبرانتے اسی ساریاں نو نہیں چومدے اسی جنتیاں نو چومنے آن اسی کیوں والیاں تے دیرے آن تے جاندے اسی انہوں پتے تھے تقدیراں بدل دیا لیا اتھے تقدیراں بدل دیا جاتے ہیں اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ جدوں ولی عبادت کر کر نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جائے نا موضہ ہاتھ بانے جانا موضی اکھ بانے جانا اللہ فرمادہ میں پہران جڑ دینا ٹوڑ دا میں او بانے جانا اللہ فرمادہ ہاتھ او چکے دے اتا میں کر دینا اسی اہمیں نہیں جاندے اسی ہونہ پتے تھے تقدیراں بدل دیا اے بارش بس دی ہو بے تے بندہ بارشیں چھو کھل ہو جائے تے یارو دے کپڑے گلے تے ہوئی جاندے نا اللہ فرمادہ تا تنزلو علیہم الملائکہ انا تے بھی رحمت دیاں بارشیں لے کے فرشتے نازل ہوندے نے تے بندہ گلہ تے ناؤ ہوئے تے چلو کچھ چھٹتے پہ ہی جاندی کچھ رحمت دی چھٹتے پہ جاندی نا جد ولی دے قربے چے جاوے گرامی قدر میں انہیں فرمادہ شامنو آگئے ہیں کہ میں انہوں سمجھ نہیں آری میں کی 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 سنا ہوں آجتے میں شروع ہویا ہوں کہ یہاں دا رانگ اڑ گیا لگ دا آجسی سا فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں نہیں میں جب دی جان چھٹ دے ماں گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں دا ہے تُسی اچھا سبان اللہ بڑھو میں مڑھ واپس آجا ہوں میں سرنگی والا واقعہ دیگر دردہ یا قلبی والا نہیں ادھا یا قلبی والا ادھار کر لما گے نا کیونکہ آج دونبان چھ نہیں آدھا سرنگی میں سنا جام آگئے انشاءاللہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب میں چورہ شریف دی گل سنا دے ماں کیونکہ جیدہ کھائیے ابولا موتی علی سرکار راول پنڈی دا بدار تے تاج دارے چورہ شریف حقر محمدی دا باشا حضور باوجی سرکار تاج دارے چورہ شریف راول پنڈی دی گلی چو گزرے تے للاری کپڑے پہ رنگے او دی نگاہ اٹھی جو انہیں ویکھیا کہ بابا بڑا سونا ہے ہووے بھی سید ہووے بھی ولی تے سخی بھی ہووے تے نگاہ کر دے ہوئے تے تقدیرہ بھی بدلنوالا ہوئے انہیں جدو ویکھیا نا اولیاء اللہ ہی لذینا ادھارو از ذکر اللہ ولی اوہ اندھا جنو ویکھیے تے خدا یاد آجاوے للاری کہنے لگا بابا جی آ آ آ آ دو گھڑیاں درہ میری دکان تے نہیں بیٹھ جاندے برکت ہو جی بابا جی سرکار للاری کل بیٹھ گئے تے للاری کہنے لگا جادت ہوئے تے بابا جی آما تو آڑی چنری نہ رنگ دے ماں تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے آج چنری نہ رنگ دے ماں آپ نے چنری دی تی تے للاری رنگ دے رنگ دے رنگ دے نادرے جیو کہنے لگا بابا جی تسی کی کر دے ہو آپ فرما دینے جی تسی کی کر دے ہو کہنے لگا تسی بیگ لو میں للا رہی ہیں کپڑے رنگ نا حضور بابا جی تاج دارے چورا شریف فرما لگے ماں بھی للا رہی ہیں انہیں اے اینج بے کے کہنے لگے تو آڑی دکان کی دے فرما میری دکان چورا شریف ہے اچھا بابا جی کی رنگ دے ہو فرما تو کپڑے رنگ نا میں دیل رنگ نا میں دیل رنگ نا انہیں جدو چنری رنگی نا بڑی ریج دے نال تے سکا کے کپڑا بابا جی حضور نے پیش کی تھی آپ کندے تے رکھے تے طرفے ابا دیکے گا لگا میں اپنی کاری گری بخائی ہے بابا تو بھی للا رہی ہیں در آئے اپنی کاری گری بخاؤ آجاؤ بڑھ کے یہاں اپنے عدی وال اکھوئی نگاہ کی تھی تے نگاہ کر کے پرما لگے جاؤ للا رہی آ اگے کپڑے رنگ دا سہاں نا رے تکبیر نا رے ریسالت نا رے حیدری نا رے غوثیہ فیضان اولیاء فیضان اولیاء علماء اہل سنت سبحان اللہ او جڑا لالاری سینہ آج بھی راول پنڈی عید گادہ تاجدار حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ نقش بندی اے اوئی لالاری یہ جنہوں ایک نگاہ میرے بابے کی تھی تو دل آنڈا لالاری کپڑے آنڈا لالاری تو بنا دیتا میرا ایمان کہندہ بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھے ہوئی کلم والی تحریر بدل دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نگاہ ہوں دی ہے بس ایک نگاہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نا چورہ شریف دی گلی چھو گزر رہے تے جیڑی گھوڑی تے بابا جی سفر فرما دے سا نا گھوڑی نو گسل کر آکے جا رہے تے بابا جی سرکار وے کے فرما لگے جماعت علیہ گھوڑی تے بڑی جسونی نوائیہ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے سیالکوٹی لہجے چھو بول کے کہنے لگے مینو حضور گھوڑے نواندہ والی بڑھائے بابا جی حضور فرما لگے ادھر آدھر میرے سینے لگے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ فرمائی تے ولایت دی یا ساری منزلہ تے کر آکے فرما لگے تینو گھوڑے نواندہ والی مانو ولی بناؤندہ والی بندے رابطے نظر کر کے تقدیر بدل دیندے مکیدی کدی کیڑی 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 سناوا اچھا جی کہنے لگے حضور گھوڑ پاک دی بھی ایک سنا دیو سنا دی مان جی تھوڑا ہو رہولا جی بولو بے شاک جی ہر پیر دا اس سال بعد منائی جاندہ ہے گھوڑ پاک او پیر جدی گیار بھی ہر جمعرات منائی جاندہ ہے پر پیران دے ارس مرید مناؤنے ہیں گھوڑ دی یارمی پیر مناؤنے ہیں کیونکہ پیران دے فیض مرید دا نو ملدہ ہے گھوڑ دا فیض پیران نو ملدہ ہے فرمایا قدمی حاضی ہی علا رقباتی کل ولی جللہ فرمایا میرا آ قدم ہر ولی دے کندی آتے دے قدم آ دی مور نہ لگے کو ولی نہیں بندا لطفتی سناوا جاکھو سبان اللہ یارمی کھان دے یو کے پکان دے بھی ہو یقینا نو کھان دے ہوتے پکان دے بھی ہوگی تے رون دے تے نا ہمارو گوڑ پاک دے نام تے اچھا بولو سبان اللہ گیارمی کھانا لابولو سبان اللہ غوث پاک بچ پنچ یتیم ہوگے ماں نان کے لگے نانا جی بہت بڑے ولی سان اپنے وقت دے حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ مستجاب الدعوات ولی سان جڑی دعا کر دے سان اللہ قبول فرما لے دا سی غوث پاک ایک دن اپنے نانا جی دے حجرے دے بارنا بچیاں نل کھیل رہے او بچے کی دے خوش نصیب ہو جنا دا یار عبدالقادر جی لانی ہوگے بچیاں دے نال کھیل رہے تھے آپ نے ویکھا کہ مائی اپنی گوچ بچہ اٹھا کے رون دی رون دی غوث پاک دے نانا جی دے حجرے چگئی تھے تھوڑی دیر دے بعد رون دی بار نکل آئی غوث پاک نے ویکھا کہ ای تھے تو لوگ رون دے آن دے حاسدے جان دے بی تو رون دی آئی تے رون دی جاری ہویا کیے اتھے تھے لوگ رون دے آن دے حاسدے جان دے مائی کہن لگی بابا چیا کی دسا میرا پتر بیمار ہو گیا میلوں کی دل دسے آپ بابے کل دعا کر آکے آپ پتر ٹھیک ہو جائے گا کہن لگی ماں بابے کل بیمار پتر لگے آئی میں عرض کی دیوے بابا دعا کر دیں بابے نے آسمانہ بل بیکھے آئی تے کہن لگا بی بی لوگیں محبوظ دے تیرے پتر دی دکی کھوئی نہیں لکھی بابے نے اے نکھیا میرا پتر مر گیا ای تھے لوگ جو لیاں خالی لیکیوں دے بھر کے جان دے میں بھری لیکی آئی آن لٹا کے ٹھیک چلی گوشے پاک نکین لگی وے بچیا میں کھی دسا بڑی دکھیا گوشے پاک بی بی نکین لگے بی بی رون جا جا کے بابے نکے بابا آئے یہ اوٹھائی زندگی لکھیاں دی تیرے کھوئی لینے اوناسی تیرے کھوئی لینے اوناسی یہ اوٹھائی زندگی لکھیاں دی مائی دے گالت دل نو لگی مائی ٹوری گوش پاک دے نانا جی دے ہجرے باتے گوش پاک فرما لگے بی بی در اٹھہر نا اہمیں بابے تیلزام لگائی جانی ہے اوویک تیرا پتر پیا ہیل دائی یہ نا فرمایا مائی نے تو پٹا چکے ہوئے کہا تھا پتر دھلے پیا کھیڑے اچھا بولو مائی بچا لگے نانا دی دے ہجرے دے اندر چلی گئی کہا لگی بے بابا تو دیا کیا سی زندگی کھوئی نہیں آبے اکھ میرا پتر زندگیوں کی آئی وہ اسے پاک دے نانا جنے لو اے محفوظ والا بے کھے آئی بچے دی بڑی لمبی زندگی لکھی آئی فرمایا مائی میرے ہجرے چپا نکل کے کھی کھیت آئی کہا لگی ایک نکا جا سونا جا بچا ہی ملے آئی انہیں آکھیں تیرا بچا پیا ہیل دائی میرا پتر زندگیوں کی آئی نانا سمجھ گیا ہے تے میرے دو ترے دکھا مالے اپنی چھڑی پکڑ کے غوشے پاک دے پیچھے دار دینے تے کہا تھے نے ٹھے رجا میں تیرا علاج کرنا غوشے پاک گیا کہ نانا جی پیچھے پیچھے فرما دینے لوگوں نانے کھلوں پچھایا جی دوڑ دے دوڑ دے گھوشے پاک کپرستان چلے گئی فرما دینے کپران پالے ہو نانے کھلوں پچھایا جی کپران چھو مردے نکل کے گھوشے پاک نو گھیرا پالے آو نانے نے دو ترے دیشان بیکھی کھڑی سوٹ کے بازو پھیلا ہو لیں فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ میں مارن نہیں سایا یا میں تے سمجھا نایا سا اے دین کیوں میرے رب دے راد نہیں کھلی دے نارے تکبیر نارے ریسالت نارے حیدری نارے غسیہ نارے غسیہ تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ اے دے چھوٹی عمرے رب دے راد نہیں کھلی دے گرامی قدر حضرات کیا بات چھوٹی بس کر یار تو اٹھا جاندہ کجنے بینو پتا ہے امیہ محمد بخشتی زبان چھوٹی نو کہندہ نے پھاسک ہی جانشے کنجے اندر تیجی ہوں بھی لینے بچ گنا رو آکھے اج رو محمد آج رویں تے مننا تے وقت کافی ہوگے میں مختصر سوڑا تھوڑا تو انو سارا کو پھلا چھوٹی پھلا چھوٹی پھلا چھوٹی م... possibile